السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہو نے اپنے ملفوزات میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا پورا مہنہ انوار کا مہنہ ہے روزے کے علاوہ اور چند عبادتیں اس مہنے میں مشروع ہیں ان میں سے ہر عبادت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہنہ انوار کا مہنہ ہے اس وقت پانچ عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں ایک عبادت تو رمضان میں روزے کی ہے دوسری عبادت رمضان کے اندر تراوی کی ہے تیسری عبادت رمضان میں شب قدر میں جاک کر عبادت کرنے کی ہے چوتھی عبادت اس مہنے میں اعتقاف کی ہے اور ایک عبادت قرآن مجید کی قسرت تلاوت کی ہے ناظرین کرام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہو فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کی اصل عبادت تو روزہ اور تراوی ہے اور قسرت تلاوت اور اعتقاف اور شبیداری اس کے متعلقات ہیں اور ان سب کی اصل احکام واجبہ کی پابندی اور منکر و ناجائز امور سے پرہیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب احکاموں کی پابندی کرنا اور ناجائز کاموں سے بچنا ہے موسیقی